اسلام علیکم جی آج ہم لوگ جو ہیں سکپٹ ریسنگ کی ویڈیو بنا رہے ہیں دوبارہ سے کیونکہ پہلے ویب سائٹ دوسری تھی جو تھی اس کو کہتے ہیں فاسپپلسرچ.کوم سو وہ جو ویڈیو تھی وہ ویب سائٹ جو سیجرے کے ورک نہیں کر رہی اس وجہ سے نا میں نے نئی ویڈیو جو ہے وہ بنانے کا سوچ ہے کیونکہ اب جس ویب سائٹ کام ہو رہا ہے اس ویب سائٹ کے لیے ویب سائٹ کا نام ہے truepeoplesearch.com تو اس کے ریکارڈ ماشاءاللہ 80 to 90% وہ بہت زبردستہ رہے ہیں یعنی کیاکوریٹ نکل رہے ہیں تو اس کو ہی یوز کریں جو لوگ سکپٹ ریسنگ کر رہے ہیں یا جو لوگ سکل سیکھ رہے ہیں سکپٹ ریسنگ کی ان کو یہ ہم سجیسٹ کریں گے کہ یہ والی ویب سائٹ یوز کریں تو اس کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں اس کا پروسیجر تقریباً سیم ہے وہی فاسٹ پپل سرچ والا ہے لیکن تھوڑی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو اس کے لیے چلتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اونر نیمز اونر اڈریس اونر سٹی سٹیٹ ہر چیز ہے پروپرٹی اڈریس یعنی کہ اونر اڈریس وہی ہیں جو میلنگ اڈریس اس کو کہتے تھے ہم ٹھیک ہے پروپرٹی اڈریس ہوئے جس پروپرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جو سیل ہو رہی ہے یا جس کے مالک کو ہم نے ڈھونڈنا ہے پروپرٹی اڈریس اسی کہتے ہیں جو لوکیشن ہے پروپرٹی گھر ہے اپارٹمنٹ ہے کوئی چیز بھی ہے تو اس کو پروپرٹی اڈریس کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کا جو مالک ہے اونر زہری بات ہے اونر نیمز کا ہوگا وہ جہاں پہ رہ رہا ہے وہ بھی شک اسی پروپرٹی پہ رہ رہا ہے یا کسی ڈیفرنٹ پروپرٹی پہ رہ رہا ہے اس کو میلنگ اڈریس یا اونر اڈریس کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سکیپ ٹریسنگ میں یعنی کہ یہ ٹرمز یوز ہو رہی ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے truepeoplesearch.com اس کا جو ہے وہ اڈریس ہے اس میں بھی آپ نیم سے سرچ کر سکتے ہیں اڈریس سے سرچ کر سکتے ہیں فون سے فون کے میں ضرورت نہیں فون تو ہم نے سرچ کرنا ہے یا فون ہمیں جو ہے وہ اس پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اڈریس پہ سرچ کرنے کی ضرورت ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دو چار چیزیں مین جو ہیں وہ یہ کہ فرسٹ من جب بھی آپ سکیپ ٹریس کریں گے آپ کے پاس پروپیٹی اڈریس ہوگا آپ کے پاس میلنگ اڈریس یا اونر اڈریس اس سے کہتے ہیں وہ ہوگا تو جب بھی سرچ سٹارٹ کرنے ہیں پہلے آپ اونر اڈریس یا میلنگ اڈریس جسے کہتے ہیں اس سے سرچ کریں گے ٹھیک ہے اس سے سرچ کرنے کے بعد اگر اس سے کوئی چیز نہیں مل رہی اس سے آپ کو اونر نہیں مل رہا اور آپ کا پروپیٹی اڈریس اس سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اگر سیم ہوں گے تو یہ دیکھیں نا ڈبل فائیو ایٹ زیرو پن اوگ ڈرائیو ہے یہ پروپیٹی اڈریس بھی وہی ہے آپ کے سامنے آ رہا سو اگر یہ سیم ہوگا تو ہمیں ایک ہی بار سرچ کرنے کی ضرورت ہے اسی سے انشاءاللہ مل جائے گا نہیں ملے گا تو ہم اس کو نیم سے سرچ کریں گے ٹھیک ہے تو اگر یہ ڈیفرنٹ ہوگا ادھر اور ہے ادھر اور ہے لائک یہ دیکھیں سکسین سکسین سیمن نمبری ریکارڈ جو آپ کے سامنے میں جہاں سیل پہ آگیا ہوں نائنٹی فائیو ڈیش ٹین تھرٹی تھری ملکٹ یہ پورا جو اڈریس ہے ملکٹ یہ میلنگ اڈریس ہے اب یہاں اسی کا پروپیٹی اڈریس ہم دیکھ لیتے ہیں ففٹین سیون ٹو تھری یہ ہے ایج ووڈ ڈرائیو یہ چینج ہے یہاں سے اگر ہمیں نہیں ملے گا میلنگ اڈریس ہے تو ہم اس کو سرچ کریں گے یہاں سے میں دوسرے سٹیپ کی طرف ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو سرچ کرتا ہوں کوپی کیا یہاں سے یہاں پہ یہ پہلے دیں گے سٹریٹ اڈریس یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھنا ایجی وان ٹو تھری پار کیونی امید سٹریٹ اڈریس دیں گے سٹریٹ اڈریس کا میرا خیال پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا بھی تھا بھی سٹریٹ اڈریس اور اس کے بعد سٹی سٹیٹ اڈریس کی فارمیٹنگ جو تھی اگر نہیں ہے تو میں اس کے سپریٹ ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ اڈریس کی فارمیٹنگ کیا ہے نیم کی فارمیٹنگ کیا ویڈیٹ کی فارمیٹنگ کیا وہاں یوز ہوتی ہے یو ایس اے میں پراپرٹی کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے سو یہ ہم یہاں دے رہے ہیں اپنا سٹریٹ اڈریس دے دیا ڈبل فائیو ایٹ زیرو پین اوک ڈرائیو ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے دینا ہے سٹی اور سٹیٹ دے دیتے ہیں یہ ڈالیز ٹاؤن پی اے پینسلوینیا سٹی ٹھیک ہے ڈالیز ٹاؤن یہ سٹی ہے اوہ ساری پی اے جو ہے پینسلوینیا یہ سٹیٹ ہے اوکے ہو گیا اگر آپ سٹیٹ دے دیں بیسٹ ہے نہیں ہے آپ یہاں پہ اکیلا اپنا پوسٹر اڈریس جو ہے زپ کوڈ پانچ انسوں کا جو ہوتا ہے ہمیشہ ہی زپ کوڈ جتنا بھی سٹیٹس کے ہیں جتنی بھی سٹیٹس کے ہیں یو ایسے کے وہ پانچ انسوں کے ہیں اس کے اگر ڈیش کے بعد چار بھی آتے ہیں چار انسے اور بھی ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کبھی بھی یوز کریں گے ہم یہی پانچ یوز کریں گے ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پہ وہ بھی دے سکتے ہیں تب بھی آپ کا جو ریکارڈ ہے ایک اور بات اس ویب سائٹ پہ یہ ہومنٹ ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ آنا کوئی ٹینشن والی بات تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا کام لیکن جس پہ ریکارڈز جو ہیں ریکارڈز وہ بہت اکوریٹ نکلتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا اچھا جی یہاں مرپس ہم نے اڈریسے سرچ ادر کیا ہے مرپس نیم کیا ہے اڈریس کی فارمیٹنگ کچھ آئیڈیا بھی ہوگا کہ رابرٹ بی شیلو رابرٹ فرسٹ نیم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کا میں دکھا رہا ہوں رابرٹ فرسٹ نیم بی میڈل نیم اور شیلو جو ہے وہ لاسٹ نیم ہے ٹھیک ہے جب بھی میڈل نیم کے ساتھ نام لکھا ہوئی یعنی کہ تینوں نیم کسی پرسن کے آ رہے ہیں تو اگر میڈل نیم ایک انسہ کوئی بھی اب دیکھتے ہیں کیبٹل لیٹر ہے یا سنگل لور لیٹر میں ہے اور ایک ہے تو وہ میڈل نیم ہی ہے کنفرم ہو جاتا ہے اس کے جو پیچھے ہوگا ہمیشہ ہی یہ فرسٹ نیم ہوگا کیونکہ یہ کٹھے ہی لکھے جاتے ہیں فرسٹ نیم اور میڈل نیم کٹھے ہوتے ہیں لاسٹ نیم جو ہے یہ آپ کے سٹارٹ میں آتا ہے زیادہ جو سٹینڈر فارمیٹنگ چلتی ہے اس کے علاوہ یہ اکثر آگے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں دو بندوں کو نام ہے روبرٹ بی شیلو اینڈ روبن ایل روبن ایل شیلو ہی ہے اس کا لاسٹ نیم بھی شیلو ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ اس بات کو ذرا غور سے سمجھ لینا ٹھیک ہے نا کیونکہ جب بھی میڈل نیم اور فرسٹ نیم یہ ہمیشہ کٹھے آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو ہمیشہ کٹھے ہی لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو اور فائل میں جیسے یہ ہے شیفرڈ سنثیا لکھا ہوا ہے نیم ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو کنفرم کرنا کہ فرسٹ نیم کون سا اور لاسٹ نیم کون سا ہے تو آپ فائل کو تھوڑا سا جو بھی آپ کے پاس فائل چلے اس کے پرسنگ کے لیے اس کو تھوڑا سا جانا آپ ایک نظر دوڑا لیں گے کیونکہ اب سب کا جو لاسٹ نیم ہے وہ فرسٹ پہ آ رہا ہے جیسے نیچینڈ والے پہ جون سی شیپرنک سی ٹھیک ہے تو یہ پوری فائل میں لاسٹ نیم فرسٹ پہ ہے اور فرسٹ نیم اس کے بعد ہے اچھا جی ہم یہی ریکارڈ سرچ کر رہے تھے روبرٹ بی شیلو ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں روبرٹ بی شیلو بھی ہمارے پاس تھا روبرٹ بی شیلو تھا یہاں پہ روبرٹ جی شیلو آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ روبرٹ جی شیلو ہے لیکن روبرٹ بی شیلو نہیں آیا اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہی نام نکلتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں یہ چینجنگ ہوتے ہیں ہم اس کو کیا کریں گے اس کی ویو ڈیٹیلز کر لیں گے ٹھیک ہے کھول لیں گے کھولنے کے بعد اڈریس ہمارا وہی آ گیا ہے 5580 pin oak drive current اڈریس یہاں پہ وہ رہ رہا ہے اب اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے ویریفائی اس طرح کرنا ہے ہم نے اس کو کہ یہ دیکھیں یہاں پہ associated names میں نہیں آ رہا لیکن ایک آدھے ہنسے کی وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ b کی جگہ پہ j آ گیا ہے تو it's not a big deal لیکن جب ہمارے پاس یہ دوسرا نام ہے روبن ال شیلو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم دوسرے نام والا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ نہیں آتا ہے یہ اڈریس یہاں پہ نہیں ہو name اگر بالکل سیم نکل آتا ہے جب آپ اڈریس سے کر رہے ہیں search تو name بالکل سیم ہو تو آپ نے اس کا record تو نکالنا ہی نکالنا ہے ٹھیک ہے اگر name میں تھوڑی سی آ رہا جیسے وہ اس کا روبرٹ جی شیلو آ رہا تھا روبرٹ بی شیلو کی جگہ پہ تو اس کا ہم تھوڑا سا ویریفائی کر لیتے کہ یار یہ اڈریس یہاں پہ کون سا ہے current address وہی آ جاتا ٹھیک ہے نہیں آتا تو ہم نیچے چلے جاتے previous addresses یہ کھڑے ہیں یہاں ہم search کر لیتے ہیں view all addresses کر کے box کھول کے ٹھیک ہے expand کر کے یہاں ہوتا تو ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز جو point note کرنے والا کہ اکثر لوگ کام بھی کر رہے ہیں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ تین records کھڑے ہیں تینوں نکال لی ہیں اور بس ٹھیک ہے یہاں اکثر یہ آ جاتا ہے جس کے records زیادہ ہوتے ہیں اس کے view all phone numbers دیکھ رہے ہیں آپ یہ tab ہے نیچے اس کو expand کریں گے یہ دیکھیں کتنے numbers آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لازمی کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یار اس کو expand بھی کرنا ہے وہ جتنے نمبر اوپر کھڑے انہی کو copy paste کیا نکال دیا سائٹ پہ کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو لازمی کرنا ہے دوسری بات جو first priority ہوتی ہے ہماری وہ کیا ہے ہم نے wireless numbers جو ہیں ان کو copy کرنا ہے یہ ہم نے copy کیا wireless number یہ phone one two three four میں نے six تک جو ہے وہ نکال لیا ہے پہلے ہم wireless numbers جو ہیں ان کو copy کر رہے ہیں copy کر کے ادھر اپنی sheet میں ہم paste کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس فائل ہوگی google sheet ہوگی یا excel sheet ہوگی جیسے بھی آپ نے بنائی ہے یا client نے آپ کو دیا ہے وہ آپ وہیں پہ کریں گے ٹھیک ہے copy paste بڑا خیال سے کرنا ہے ایک ہی number یہ نا یہاں سے copy نہ ہو اور وہاں پہ جا کے وہی same number دوبارہ دوبارہ paste کر رہے ہوں اس طرح نہیں ہوں دینا details جو ہیں ان پہ آئی اچھی رکھ رہی ہیں آپ نظر رکھیں details پہ ٹھیک ہے کیونکہ client کو کام چاہیے ہوتا ہے accurate اگر ہم client کو کام بالکل accurate نہیں دے رہے تو اس کو اور freelancers بہت ہیں ٹھیک ہے نا تو جب بھی آپ freelancing کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کو work ملتا ہے اس کا ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ quality work آپ نے دینا ہے اگر آپ quality work نہیں دے رہے ہیں تو ظاہری سے بات ہے یار لاکھوں freelancers پڑے ہیں تو وہ کسی سے اور کو ہائر کر لے گا اس کو ضروری تو نہیں کوئی کہا گا کہ نہیں آپ ہی کرو کوئی ہمارا ایسا contract تو نہیں ہو گیا کہ اس نے ہمیں ہی کام دینا ہے ٹھیک ہے وہ کام مانگتے ہیں quality work مانگتے ہیں ہم quality work دیتے رہیں گے تو client permanent ہمارے ساتھ چلتا رہے گا اگر ہم اس میں کام خراب کریں گے اگر نیت ہماری خراب ہوگی تو client automatic ہم سے جائے گا نیت ساپ رکھیں محنت کریں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں emails emails کا بھی view all emails addresses emails زیادہ ہیں اس کے tab کا کوشش کرنی ہے expand لازمی کیا کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کئی لوگوں کو جب میں سکھایا پہلے بھی ہم نے تو وہ یہ چیز بھول جاتے تھے ان کو پھر دوبارہ سے verify کروایا ایک چیز تھوڑی سی ویسے verify کرنے والی ہوتی ہے کہ اب یہ yahoo.com کا یہ tm.com ایک address ہے maybe یہ website نہ بھی ہو first priority کوشش کریں yahoo gmail aol.com ان کا جو ہے وہ address ہی نکالیں ہمارے پاس جو فائل چل رہی ہے ہم نے نکالنے ہی record صرف اس کے ہیں تین ٹھیک ہے تو ہم نے email addresses یہ ہے دو اور یہ تیسرا copy paste کر رہا ہوں یہ میں نے copy paste 3 کر لیا ٹھیک ہے simple سای procedure کوئی مشکل نہیں ہے اس کی true people search کی بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے address search کرنا street address پہلے دینا then آپ نے city state دینا یا آپ نے zip دے دینا اگر آپ کے پاس یہ کٹھا ہے نا یہ میں دکھا دوں یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا search کیا تو کٹھا ہو جائے گا تو record نہیں نکلے گا جب بھی اگر کٹھا ہو گا تو city state اس میں space لازمی آپ نے جو دینی ہے space کے بغیر نہیں city city میں space دے کے search کیا آگیا ٹھیک ہے یہ پہ ایک اور تجربہ کر لیتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں city state ہم نے zip code ڈال دیا search کیا same records آرہے ہیں کیوں آرہے ہیں کیونکہ وہ اسی zip code ہے یہ exact record پہ لے کے چلا گیا نا exact جگہ پہ location پہ یہ آپ city state سے بھی کر سکتے ہیں آپ zip code اکیلا دے دیں city state نہ دیں تب بھی آپ record ٹھیک ہی نکلے گا ٹھیک ہے اگر آپ بندہ وام موجود ہے آپ پاس address اس کا ٹھیک ہے تو step یاد رکھنے پہلے آپ نے کرنا ہے mailing address سے ٹھیک ہے mailing address اور وہاں بھی نہیں ملتا تو آپ جائیں گے name پہ پھر آپ کریں گے name search name search simple ہے یہاں سے آپ نے یہ tab select کرنا اوپر name والا search میں یہاں پہ بھی وہی چیز ہے city state اور zip دیں گے یا آپ دیں گے یہاں پہ zip code ٹھیک ہے وہ آپ کو جیسے ٹھیک لگے دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز دے سکتا اور یہاں پہ آپ name دیں گے name کی یہاں لیکن جب آپ true people search میں اس کو search کر رہے ہیں یہاں آپ first name پہلے دیں گے then آپ last name دیں گے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جیسے یہ john smith لکھا ہوا ہے اب دو name ہے تو clarify تو نہیں ہو رہا لیکن میں اسی ویڈیو اسی لیے بنائیے نا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کیا چیز ہے تو آپ نے یہاں سے جب بھی روبرٹ کو اٹھا شیلو اب نیم کی فارمیٹ ہم نے بلکل سیدھی کر دیا first name then last name city state zip ہمارے پاس کیا تھا ہم وہ اٹھا لیتے ہیں ایک دفعہ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سرچ کیا وہی ریکارڈ آگیا روبرٹ ال شیلو فرنٹ پہ آگیا ٹھیک ہے ماں تو آپ لوگوں نے یہاں دیکھیں گے ہم نے یہ city state ڈالی یہ نیچے آرہا یہ دیکھیں یہاں پہ lives in ڈالیز ٹاؤن پی نیچے اس کے آرہا ہوتا ہے used to live اکسفرد ڈالیز ٹاؤن پی ای لارچ منٹ انجے ہوگا پورا نہیں لکھا ہوا آرہا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اگر یہاں نہیں بھی ہے کافی سارے نیمز ہوں گے یہاں آپ نے وہ city اور state میچ کرنی ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں یہاں city state اور ہے یہاں city state اور ہے اگر تو آپ نیمز اگر سرچ کر رہے ہیں تو آپ نے city اور state یہ دونوں چیزیں ادھر پرپرٹی ریڈرس والی city state جو بلکل نیم ہوگا اس کے نیچے میچ لازمی کرنا ہے یہ نیمز نیو یورک پارک نیو یورک بندہ اس کو مگر نکالنے تو فائدہ نہیں ہمیں ٹھیک ہے اس کی ضرورت نہیں نکالنے کہ ہمارا ریکار تو یہ اوپر گھڑا یہ دیکھ لیتے ہیں وہ ہی بندہ ہے اس کا یہ چلے جائیں گے ڈیبل فائیو ایٹ زیرو پن اوگ ڈرائی وہ ایڈرس آگیا جو ہم نے پہلے سرچ کیا ٹھیک ہے یہ ڈالیز ٹاؤن پی ہے ایٹین نائن ٹو زیرو یہ دیکھ آگے نائن 1938 بھی آرہا ہے چار انسوں کا تو zip code آپ صرف پانچ انسوں کا یہ یہ چار والا ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم نے اس کو نہیں کہیں بھی یوز کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے ایمیلز کھڑے ہیں کتنے سارے ایمیلز نکل ہیں یہ فون نمبر سے فرنٹ پہ تین ہے لیکن ہم نے view all کیا تو کتنے نمبر آگیا ٹھیک ہو گیا تو جب بھی کرنا ہے ہر چیز کو ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ چیز جو پہلے سمجھانا چاہ رہا تھا یہ associated names آرہے ہیں وہاں ہمارے پاس نام کیا رابرٹ بی شیلو یہاں پہ مین پہ اس کا کیا ٹائٹل آرہا تھا رابرٹ ایل شیلو یہاں پہ یہ دیکھیں رابرٹ بی شیلو آرہا اس کو ہم open کر لیں گے جب رابرٹ بی شیلو کھولا ہے بندہ وہی ہے وہی ایڈریس آرہا وہی نمبر آرہ اسی طرح اسی طرح اس کے یہ یہاں پہ ایڈریس آرہا اگر آپ کو شیلو نہیں بھی مر رہا یہاں تھوڑا ساتھ نظر دوڑا لیں جب یہاں نظر دوڑا لیں گے اگر ایک ادھا چینج ہوتا تو یعنی میڈل نیم ہی زیادہ ہوتا ہے یا اکثر عورتوں کا نیم ہے ان میں چینجنگ آجاتی ہے کیونکہ پہلے اس کا نام باپ کے نام پہ ہوتا ہے اس کی شادی ہوگی میبی جہاں جو ہمارے پاس ریکار لسٹ میں آیا اس میں اس کا پرانا نام تھا لیکن اب اس کا نام اس شادی ہوئی ہے تو ہس آگیا سامنے نکالی گیا نکالی گیا اس طرح نہیں کرنا دوسری ایک بات لسی کا جو ریکار ہے ٹرسٹ کا جو ریکار ہے آپ کا آئین سی کا ریکار ہے ان کارپوریشن ہوتی یا کارپوریشن کا ریکار ہوتا ہے ان کا ریکار یہاں نہیں ملتا اس کو یہاں ٹرائی بھی بندہ کون ہے وہاں اس کا ایڈریس ملے گا اس بندے کا نیم ملے گا دونوں چیزیں جیسے کہہ لیتے ہیں اونر انفو جیسے پل کرتے ہیں آپ کا اسیسر آفیس ہے وہاں سے نکالتے ہیں جیسے میرے اسیسر آفیس کی ویڈیو میرے پاس مجود ہے تو وہ ٹیکس بھی ہے سٹیٹ کا زیادہ تر کاؤنٹیز کے ہیں جیسے سٹیٹ ہے سٹیٹ کے بعد ہماری کاؤنٹی آتی کاؤنٹی کے بعد سٹیز آتی ہیں ٹھیک ہے تو کاؤنٹی اسیسر آفیس سے آپ کو اونر انفو ملتی ہے جو فری والی ہے پر ایک پیر ویب سائٹ ہے اس کو اپ رئیے میں اس ایجنٹ کا نام وہ آپ کو ملے گا اس کا ایڈریس ملے گا اس نام اور ایڈریس کو آپ لہا کے ادھر سرچ کریں گے تو آپ پاس ظاہری بات ہے نام بھی ہوگا اس کا ملنگ ایڈریس بھی ہوگا آپ کو اس سے بندہ ملے گا ٹھیک ہے ایڈریس کا ریکارڈ اس طرح نکلتا ہے صرف ویڈیو میں نے بنائی اس کے سیمپل سکیپٹرس کے لیے جو انڈیویجیلز کے لیے انڈیویجیلز کا سرچ کرنا ہوتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی ساری تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کسی اور ٹرافک پہ بنائیں جو کام کر رہے ہوتا ہم لوگ اگر کوئی سیکھنا بھی چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ایڈر کوئی چیز سمجھ یہ ہم لوگ کام کرتے ہیں یہ ریکارڈ سکیپٹریس دوئے پڑے ہیں یہ فائل آپ پر ڈیٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے ایک تاریخ ایک مہینہ فرسٹ منت ٹوئنٹی سیمنت ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی اس منت کی یعنی فائل اس ویک کی جو جو گزر رہا ہے سکیپٹریس کر رہے ہیں کلائنٹ کا آن ورڈ جو کام چل رہا ہے تو میں نے چھوٹا صاحب کو سائیڈ پر بناہ دیا تاکہ علیدہ کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آجے کیسے ریکارڈز نکال نہیں ہوتے ہیں ٹھیک نا سمپل سا ہی ورک ہے کوئی مشکل نہیں کوئی سمجھ نہ ہے تو آپ